آپ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جو داندی ہوئی ہے ویسی داندی دوہزار تیرہ میں نہیں ہوئی یہ ذرا سن لیجئے مولانا فضل احمان صاحب سلیم صافی کے پروگرام میں کیا بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ اگست کا یہ پروگرام ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ داندلی اتنی بڑی تھی بلکہ داندی چھوڑے باقیدہ پیکج بانٹے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ سنیے اس کے بعد جواب لوں ہمیں آپ سے مجموعی طرف میں نہیں کہہ سکتا کہ صحیح ایلیکشن ہوئے جی داندی پورے پاکستان کی بات نہیں ہے یہ پیکج دیئے گئے ہیں پیکج کسی کو کہاں کسی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گا اور کسی دیا گا میں نے دیا ہے آپ نے دیا ہے یہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایلیکشن پیار ہوں جی پورے پاکستان کا ایلیکشن جو ہے فیل ایلیکشن ہے آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ نے داندی کرائی ہے جو بھی کچھ آپ کہیں الفاظ آپ جو منتخب کرے کہتے رہے لیکن یہ ایلیکشن عوام کا نہیں ہے پس میں شریفانہ الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام کمنڈیٹ پھر تو اس کے حصہ بننے کی وجہ ہے اس کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے عدالت کس کے پاس جائیں جی سپریم کورٹ کے پاس جائیں نہیں کوئی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں ہے جی تو کہاں جائیں ہم اس حوالے سے معجوز ہیں جی فوج سے بھی انصاب کی توقع نہیں ہے عدالت سے بھی نہیں ہے فوج سے بھی نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب عید کے بعد انتخابات میں داندی کے خلاف سڑکو پہ نکل رہے ہیں پھر آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جی ایسی بات ہیں نہیں اگر تو آپ خود کیوں نہیں نکلتے ہیں ہم نہیں نکل سکتے ہیں کیوں ہماری آہ یعنی اس پہ ہم ایک ایک نئے مشکل سے ایک نئے مشکل سے نئے مشکل میں جائیں عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم اس امتحان میں نہ عوام کو ڈالنا چاہتے ہیں نہ اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں سنو آپ نے حافظ عمدلہ صاحب فضل احمان صاحب کہہ رہے تھے تاریخی دھاندری ہوئی دوہزہ تیرہ کے انتخابات میں پیکج بانٹے گئے لیکن ہم سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے کیونکہ ہم عوام کو اور اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے